مجھ کو یہ رات کو خواب بہت آتے ہیں زیادہ سامب دکھتے ہیں اور سامب سے بچ بھی جاتا ہوں عرصہ دراز سے آ رہے ہیں یہ رات میں خواب آتے ہیں یہ لگتا ہے کہ خوابوں کی وجہ سے پریشان ہیں جس طرح انہوں نے بیان کیا اور اس طرح کے ڈراؤنے خواب ان کو آتے رہتے ہیں تو پیارے بھائی ایک تو آپ اپنی عادت بنائیے تمام ہی اسلام بھائی اس کی نیت بھی اگر ہو سکے تو کر لیں کہ باوضوس ہوئیں اس کی بڑی برکتیں ہیں ایک تو انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ برے خوابوں کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے دیکھئے جو صاف ستھرا رہتا ہے پاک صاف رہتا ہے ناپاکیوں سے گندگیوں سے ظاہری اور باطنی ہر طرح سے اپنا آپ کو بچاتا ہے تو خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں اور خواب بھی اچھے ہوتے ہیں دوسرا سوتے وقت ایک بڑی تعداد ہے جن کو یہ نہیں پرواہ ہوتی کہ میں جو سونے جا رہا ہوں تو یہ بھی کوئی ایک کام ہے اور اس سے پہلے بھی کچھ احتمام کرنا چاہیے بس نیند آگئی گئے پڑے جہاں پڑے گر گئے سو گئے الٹے سیدھے جیسے بھی تھے جس بھی حالت میں تھے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بھی آداب ہیں سنتیں ہیں باوضو سویں سیدھی کربٹ سویں قبلہ کی طرف مو کر کے سویں سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں اسی طرح وظائف وغیرہ پڑھ کے سویں ہماری آخری گفتگو جو ہے وہ دنیاوی گفتگو کے بجائے کوئی یاد تو علم دین کی بات کریں یا ذکرِ الٰہی عز و جل ہو تو انشاءاللہ عز و جل جب یہ چیز کریں گے تو بہت سو کے مسائل اللہ نے چاہتا ہے تو حل ہو جائیں گے اس کا احتمام کریں جو الٹا سوتے ہیں بعض اوقات اس کو تو بہت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے یعنی پیٹ کے بل سو جاتے ہیں تو یہ بہت برا ہے یوں بھی نہ سویں اس سے بھی برے خواب آتے ہیں اور دوسرا اگر خواب بہت تنگ کرتے ہوں ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو سونے سے قبل ایک وظیفہ ہے یا متکبرو اکیس مرتبہ اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھنے اس کی عادت بنائیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو برے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی یا متکبرو اکیس بار اول آخر تین برود پاک پڑھنے انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل